روحانی ہب یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستو احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عدالت میں دعا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے محترم خواتین و حضرات یوں تو اللہ نے ہر ایک انسان کی روح کو خوبصورت بنایا ہے لیکن جب بات جسم کی آتی ہے تو فرق در فرق ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہر ایک انسان کو دوسرے انسان سے جدہ بنایا ہے کئی رئیس لوگ لاکھوں روپے خرچ کر بیٹھتے ہیں چہرے کو خوبصورت بنا لیتے ہیں سرجریز سے اپنے چہرے میں تبدیلیاں کروا لیتے ہیں خواتین اکثر اپنے چہرے کو خوبصورت بنائے رکھنا چاہتی ہیں اور اس مقصد سے وہ اکثر بیوٹی پارلر جاتی رہتی ہیں لیکن آج کے دور میں مصروفیت کی وجہ سے پارلر جانا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے ان کی خوبصورتی مانت پڑ جاتی ہے لیکن اگر وہ چاہیں تو گھر بیٹھے بھی قرآنی عمل سے خود کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اور وہ چہرے کی خوبصورتی کا وظیفہ گھر بیٹھے بھی پڑ سکتی ہیں اس وظیفہ کو پڑھنے میں آپ کا صرف ایک منٹ مشکل سے لگے گا جس شخص کا چہرہ بے رونک ہے اور وہ شخص چاہے کہ اس کا چہرہ پرنور اور خوبصورت ہو جائے ایسے طلبگاروں کے لیے آج حسن و جمال کا بیش قیمتی راز کھولنے جا رہا ہوں پیارے دوستو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل روحانی حب کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین کرنا آپ نے یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اول و آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں اللہ پاک کا نام یا مصورو دوستو یا مصورو کو اکتالیس بار پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنا ہاتھ چہرے اور گردن پر پھیر لیں اور پھر سو جائیں اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور مسلسل کرتے رہیں انشاءاللہ ہر دن آپ کے لئے نور سے بھرپور ہوگا اور چہرہ چاند کی مانند روشن ہوتا جائے گا اور آپ جلد کے امراض سے بھی محفوظ رہیں گے دوستو اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے چہرے پر قدرتی نور آ جائے گا آپ کو کوئی کریم کوئی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو